السلام علیکم محترم ناظرین شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید مولوی صاحب ایک دن اپنی زوجہ سے کہنے لگے بھلیے لو کہ میرا تو جب کبھی موڈ ہوتا ہے میں تمہیں جگہ لیتا ہوں تمہارا بھی کبھی موڈ رومنٹک ہو تو بتایا کرو وہ کہنے لگی مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے مولوی صاحب نے کہا باہر علماری میں وہ جو ایک ڈبا پڑا ہے جس دن موڈ ہو عشاء سے پہلے الٹا کر دیا کرنا دوسرے دن مولوی صاحب عشاء کے بعد گھر آئے تو ڈبا الٹا پڑا تھا خوشی خوشی کمرے کھو گئے یہ سلسلہ ایک ہفتہ جاری رہا ہر گزرتے دن ڈبا الٹا پڑا ہوتا تھا اور مولوی صاحب پچھلے دن سے کم خوشی کے ساتھ کمرے کو روانہ ہو جاتے آٹھویں دن مولوی صاحب عشاء کے بعد گھر نہیں آئے زوجہ کو فکر ہونے لگی تو بچے کو بھیجا کے مسجد سے اببا کی خیر خبر لاؤ بچہ گیا اور کہا کہ خیریت ہے آپ گھر نہیں آئے مولوی صاحب نے کہا پہلے گھر جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ علماری میں ڈبا الٹا پڑا ہے یا سیدھا بچہ دیکھ کر واپس آیا اور بتایا کہ ڈبا الٹا پڑا ہے مولوی صاحب بولے بس پھر پتر یا اببا رکھو یا ڈبا رکھو دو سہیلیوں کی روحیں مرنے کے بعد ایک دوسرے سے موت کا سبب دریافت کرنے لگیں پہلی سہیلی بولی میں اپنے شہر پہ بہت شک کرتی تھی کہ وہ دوسری لڑکی سے ملتا ہے یہی سوچ کر میں آفیس سے ایک دن جلدی گھر آ گئی اور دیکھا کہ میرا شہر کرسی پہ اکیلا بیٹھا ہے میں یہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئی کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا اور میں مر گئی دوسری سہیلی بولی کاش تم اس وقت فریج کھول کے دیکھ لیتی تو نہ تو مرتی نہ میں مرتی ایک شیخ صاحب کا بیٹھا جلدی جلدی سے باتروم جانے لگا تو شیخ صاحب نے فوراں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا دو تین بار ایسا ہوا تو آگے سے منہ رونے لگ گیا بیگم نے گھورتے ہوئے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو شیخ صاحب بولے انہوں بیغیرہ تنوں فر پکھ لگ جانیے پپو سابن ہے دکاندار ہاں ہے پپو اچھے والا ہے نا دکاندار ہاں پپو اچھی کوالٹی والا ہے نا دکاندار ہاں بھئی ہاں پپو پھر ہاتھ دو کر ایک کلو آٹھا دے دو عظیم ہیں وہ لوگ جو بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر کے فٹ سے سو جاتے ہیں میں تو ڈیڑھ گھنٹہ ماضی کی ایک گھنٹہ حال اور آدھا گھنٹہ مستقل کے بارے میں سوچنے کے بعد موبائل چارجنگ ختم ہونے تک جاگتا رہتا ہوں بیوی تم سے شادی کر کے تو میری زندگی ہی برباد ہو گئی تم نے تو کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا شور اپنے پانچ بچوں کی طرف دیکھ کر بولا تو یہ بچے میں نے گوگل سے ڈاؤنلڈ کیے ہیں لڑکی بائٹ مارٹر کس طرح لگائے ہیں فیصلہ بادی جی جوڑ کے لگائے ہیں لڑکی نہیں میرا مطلب کس طرح دیتے ہو فیصلہ بادی تول کے دیتے ہیں لڑکی آپ سمجھ نہیں رہے مطلب کس طرح بیجتے ہو فیصلہ بادی آوازہ مار مار کے انٹرویور آپ کہاں پیدا ہوئے پپو ازاد کشمیر میں انٹرویور اس کے سپیلنگ سناؤ پپو ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ ایک سردار روزانہ کام سے بچنے کے لیے بخار کا بہانہ کر لیتا تھا ایک دن اس کا باپ سردار کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر نے سردار کو چاروں طرف سے ٹوٹیاں لگا کر چیک کیا تو سردار کے باپ سے بولا مبارک ہوئے جی توڑا پتر چاروں پاسوں بے گھر رہتے ایک پتھان دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا ڈاکٹر صاحب دانت نکالنے کے کتنے پیسے لیتے ہو ڈاکٹر بولا چار ہزار روپے پتھان ڈاکٹر صاحب دو ہزار لے لو اور تھوڑا سا ڈھیلا کر دو نکال میں خود لوں گا ایک پتھان کی شادی ایک انپر لڑکی سے ہو گئی پتھان اپنی بیوی سے بولا جانوں ہنیمون پر چلیں بیوی بولی نہیں جی میں نے تو کپڑے دھونے ہیں آپ اپنی بہن کو لے جاؤ ایک پتھان کا باپ موٹروے ایکسیڈنٹ میں مر گیا موٹروے والوں نے اعلان کیا مرنے والوں کو لاکھ روپے اور زخمی ہونے والوں کو پچاس ہزار روپے دیا جائے گا پتھان موٹروے والوں کے ساتھ لڑنے لگا اور بولا میرا ڈیڑھ لاکھ روپے بنتا ہے کیونکہ میرا باپ پہلے زخمی ہوا تھا بعد میں مرا تھا ایک پتھان پہلی دفعہ جہاز پر بیٹھا تو نیچے دیکھ کر بولا جہاز تو بہت اوپر اڑ رہا ہے نیچے دیکھو انسان کیڑیوں کی طرح نظر آ رہے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے پتھان کے کان پر تھپڑ مارا اور بولا سالیہ جہاز تحلے اڑے آئی نہیں ایک سردار نے پنڈ میں ایک لڑکی کو چھیڑ دیا پنڈ والوں نے سردار کو گنجا کر کے مو کالا کر دیا اور کھوتے پر بٹھا کر پنڈ کے دس چکر لگانے کا کہا سردار نے تو نو چکر پورے کر لیے تو آخری چکر میں اپنی بیوی سے بولا جانو تم گھر جا کے چائے بناو میرا بس ایک ہی چکر رہ گیا ہے ایک صاحب اپنی چوتھی بیگم کو گھر کے ایک کمرے میں لے جا کر شیشے کے شوکس کے پاس لے گئے جہاں چند زنانہ لباس ترتیب سے سجے ہوئے تھے وہ ملبوسات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے یہ ساڑھی پہلی کی ہے جو پہلے ہی سال چل بسی یہ شلوار کمیز دوسری کی ہے جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی اور یہ گھرارہ تیسری کا ہے اسے برین ہیمرج ہو گیا تھا خوبصورت دلہن کے میک اپ کی دبیز تہہوں تلے دبے چہرے پر مسکراہا ٹوبری اور بڑے پرسکون لہجے میں بولی فکر نہ کریں سرتاج آگے شیروانے ہی لٹکے گی شوہر جلدی ایمبولس کو فون کرو مجھے چکر آ رہے ہیں بیوی ابھی کرتی ہوں میرے موبائل میں تو بیلنس نہیں ہے ذرا اپنے موبائل کا پاسورڈ بتائیں شوہر بس رہنے دو اب کچھ بہتر ہوں ایک دفعہ ایک چھوٹا جن ایک بچے کے پاس آیا اور اسے ڈرانے لگا بچے نے معصومیت سے پوچھا تم کون ہو وہ بولا میں جن کا بچہ ہوں بچے نے فوراں جواب دیا اچھا تو مسجد سے تمہارا ہی اعلان ہو رہا تھا کہ جن کا بچہ ہے وہ آ کر لے جائیں لڑکی میری امی کو تم بہت پسند آئے ہو پتھان شرماتے ہوئے بولا لیکن ہم شادی صرف تم ہی سے کرے گا خالہ سے بولو ہم کو بھول جائے ایک دفعہ ایک شخص لڑکی کو لے کر ایک روڑ کے پاس کھڑا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا کوئی ہے جو اس سے شادی کر لے کوئی ہے جو اس سے شادی کر لے وہاں دیکھتے ہی دیکھتے لڑکوں کا حجوم لگ گیا ان میں سے ایک لڑکا بولا میں اس سے شادی کروں گا دس لاکھ روپے حق مہر دوں گا اور جہیز بھی نہیں لوں گا دوسرا لڑکا بولا میں بیس لاکھ روپے حق مہر دوں گا اور جہیز بھی نہیں لوں گا لوگوں نے پوچھا یار اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم اتنی بولی لگائے جا رہے ہو جواباً لڑکی کے ساتھ آئے ہوئے آدمی نے کہا بھائیو یہ لڑکی گنگی ہے مجھے سٹریٹ تم پانچویں بار عدالت میں آ رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چور اور آپ جو ہر روز آتے ہیں آپ کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے لڑکی بولی مولوی صاحب اگر میں غیر مر سے پیار کروں تو کہا جاؤں گی مولوی بولا دوزک میں لڑکی بولی اور اگر میں اپنے کسی رشتہ دار سے پیار کروں تو مولوی بولا یقیناً دوزک میں لڑکی بولی اور اگر میں آپ سے پیار کروں تو کہاں جاؤں گی مولوی نے داڑی پر ہاتھ پھیر کر کہا بڑی چلاک ہو جنت میں جانا چاہتی ہو پیر بیٹا کوئی منت مانگ مرید پیر جی مجھے پھر سے غیر شادی شدہ کر دو پیر بیٹا منت مانگ جنت نہ مانگ نیا پروفیسر کلاس کو لیکچر دے رہا تھا انہوں نے پوچھا کلاس کو لیکچر کیسے دیا جاتا ہے سینئر پروفیسر پاس کھڑا تھا کہنے لگا بہت آسان ہے کلاس میں جا کر آہستہ سے لیکچر شروع کر دو جب لیکچر ختم ہو جائے تو احتیاط کے ساتھ کلاس سے نکل جاؤ نیا پروفیسر نے پوچھا احتیاط سے کیوں سینئر پروفیسر بولا تاکہ سٹورڈنٹ کی نیند خراب نہ ہو مرنے کے بعد ایک دکاندار سے حساب کتاب لیا گیا تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہم وزن تھی اس سے پوچھا گیا تم جنت میں جانا پسند کرو گے یا جہنم میں دکاندار بولا دونوں کے درمیان رہوں گا اس کی وجہ پوچھی گئی تو جواب ملا درمیان میں اس لیے کہ دونوں طرف کے گہک آتے جاتے رہیں گے دو عورتیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کافی دیر سے باتیں کر رہی تھی اچانک درخت سے ایک عام گرا پہلی عورت بولی یہ عام کیسے گرا دوسری عورت کچھ بولنے ہی والی تھی کہ عام خود ہاتھ جوڑ کر بولا پگ گیا ہوں میں تم دونوں کی باتیں سن سن کر باتیں سن کر رہی تھی